پروگرام عدی مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ ایسن و میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹر اور آج کے پروگرام ایجن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ملک میں معاشی عدم استحکام کا ذمہ دار سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار مریم نواز نے ساکب چیف جسٹس کو رگڑ دیا چھتوں کے پلستر اتر جاتے ہیں پانچ ماہ سے اس کا پلستر نہیں اتر رہا مریم نواز نے عمران خان کے عطالت میں پیشی کے بہانوں کو بزدلی قرار دے دیا عمران خان و مریم نواز نے سیاسی برطری کے لیے ایک دوسرے کو نشانے پر رکھ لیا دوسرے جانے تحریک انصاف کی قیادت میں بڑی تبدیلی چودی پرویز الہی کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا پارٹی کے اندر مضاحمت کا خرارہ بڑھ گیا کیا خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہے اس کے لیے بات کریں گے اس کے لیے بات کریں گے ناقابل زمانت وارنٹ کے باوجود عمران خان کا سیشن کورٹ حاضری سے انکار اسلامباد ہائی کورٹ نے وارنٹ موطل کر دیے تیرہ مارچ کو سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا حکم اس کے لیے بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے آڈٹ کا حکم دے دیا اسلامباد کے پوچ سیکٹرز میں مکانات کے مالکان کی آمدن ٹیکس ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت ایف بی آر کا حکمہ کسٹمز کی جانب سے فروری دوہزار تئیس تک 38 ارب روپے کی سمگل شدہ اشیاء کبزیں ملینے کا اطراف ڈالر افغانستان سمگلنگ میں کون ملویس پیسی میں ہونے والے اہم انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے لیے بات کریں گے ڈاکٹر سمیہ رحمان کے وزارت تعلیم کے ایڈیشنل سیکیٹری پر سنگین الزامات وسیم اجمل نے پروفیسر سمیہ رحمان کے الزامات مسترد کر دیئے ڈان ٹپٹ کو معمولی قرار دے دیا سمیہ رحمان کو پرفارمنس صفر آنے پر ہٹایا وسیم اجمل نے الزامات پر مد مقابل کو کیا موقف دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آئے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان عصاق خاکوانی صاحب ان کو ویلکم کریں گے اور ڈسکشن کا آغاز کریں گے اسلام علیکم خاکوانی صاحب بارے سلام بی بی اچھا خاکوانی صاحب آج عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے وعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا اور وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے پی ٹی آئی کا جو صدر ہے اس کا عوضہ پرویزلائی صاحب کو دے دیا گیا ہے اس عمل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی پی ٹی آئی سے پرانی وابستگی ہے یہ جو عوضے پی ٹی آئی میں ملتے ہیں اور ان کی تقسیم ہوتی ہے اس کو مہربانی کر کے جو میرا تجربہ ہے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے یہ عوضے جب کوئی زیادہ مصر ہو جائے کہ میرے میرے لیے یہ بڑا دوری ہے آپ میرے بانی کریں تو خان صاحب ان کو عوضے دینے میں کبھی وہ کفائد شہری نہیں کرتے جو عوضہ مانگا جائے وہ دے دیتے ہیں اصل بات ہوتی ہے کہ کس کا کہنا ماننا ہے اور کس کے بات پر چلنا ہے وہ مانے رکھتا ہے یہ جو عوضہ مانتے ہیں یہ صرف وہاں خان صاحب کے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھنے پر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں باقی ان کے عمل داخل میں ان کا عوضے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ عوضہ پہلی دفعہ دیا گیا جوید حاشمی صاحب کو جنہوں نے پارٹی جوائن کی تو وہ شاہ ممود صاحب کے ساتھ دستو گرہ بان تھے وہ ہر وقت کہتے تھے جی میں اسے سینئر ہوں میرا یہ ہے میرا وہ ہے تو خان صاحب نے کہا یا تم صدر بن جا وہ تو ایک دائیں ہاتھ میں بیٹھ جاتا تھا خان صاحب کے ایک بائیں ہاتھ میں بیٹھ جاتا تھا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کے مشابرت سے ان کی بات سے ان کا کوئی پارٹی کے سٹیکچر میں ٹکٹس میں وہ خان صاحب کے اپنے ذرائع اور اپنے چینے ہوتی تھی جہاں سے وہ پوچھ کے وہ کام کرتے تھے وہ ان عوضوں کی پرواش کبھی نہیں کیے نائی آج آپ حیران ہوں گے کہ آج جو نوٹیفکیشن نکلا ہے اس کے ایسے لگتا ہے جیسے بڑی بے دلی سے دخط کیا گیا ہے انہوں نے اپنا آئی ڈالا ہے اور بس اور کچھ لائن مارتی ہے تو وہ آپ یہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی کوئی مخصوص عوضہ دینے سے لوگوں کا وہ بکار بلند ہو جاتا ہے یا ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے دوسرا پروید علی صاحب کے تجربہ تو ہے نا جناب باقی آپ چھوڑیں ان کے بارے میں جو بھی خان صاحب کہتے رہے ان کے اپنی ذاتی رائے ہے میں اس کو دوران نہیں چاہتا کیونکہ ہم نے پروید علی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور پروید علی صاحب کو پارٹی میں ٹکٹ ان کے خلاف انکشن دوہزار اٹھارہ میں ان کے خلاف بندے نہیں کھڑے کرنے کے لئے بھی جہانگیر خان نے محنت کی اور میں بھی اس میں شامل تھا ہم دو بندوں نے ان بھائی دونوں بھائیوں کو شامل کرایا اور وہ اللہ کی دیر ایسی ہوئی کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے اکتاف لیگ کے وہ تین چار ایمینے بھی بن گئے اور پانچ چھاہ دس ایمپیر بھی بن گئے وہ صرف اور صرف ہماری کاوش تھی ہم چاہتے تھے کہ گجرات اور ان کے علاقوں میں جو ہمارے پاس درہ کمزور کینی جیٹ تھے جن کے دس دس پندرہ پندرہ ہزار ووٹ نکلے تھے دوہزار تیرہنگ کے الیکشن میں تو ان کی جگہ پر ایک مضبوط اگر دھڑا ہو اور وہ اپوزیشن کے خلاف ہوں مطلب ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف تھے تو اس کی وجہ سے پارٹی میں نمبر کی گیم میں ہمارے نمبر بڑھ جائیں گے یہ مقصد تھا اور وہ کر کے بھی دیکھا آپ نے کہ اس کی باوجود پنجاب میں چھ سات چیٹیں سے کمی رہ گئی اور فیڈل گورنمنٹ میں تو نیشنل اسمبلی میں تو دس پندرہ ایم این ایز کی کمی رہ گی تو یہ اب آئے ہیں اور ان کے اندر ابھی سے کش مکش شروع ہو جائے گی پرویز علی صاحب کے خلاف کیونکہ ان کا وہاں گروپ کم ہے اور وہاں بندے تھوڑے ہوں گے جو ان کی یہ کریں گے معاملت اور مگر پرویز علی صاحب کی جو خاصیت ہے اور جو ان کے اخراجات کرنے کی قوت ہے یا ان کے پاس وسائل ہیں یا وہ جتنے لوگوں کو جانتے ہیں پجاب میں اور جتنے برادریوں کو اور جو سیٹوں پر ان کا عبور حاصل ہے وہ میرے خیال میں اس وقت یہ اس موجودہ بندوں میں سے تو کوئی نہیں جانتا اتنا جتنا پرویز علی صاحب جانتے ہیں خاکوانی صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ان کی جو اس اس فیصلے کے فوائد اور اس کی جو ایمپیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے پر بات کی ان کوائٹ ان آپزیویشن جس طرح سے آپ نے کہا کہ بڑی بیدلی سے سائن کیے گئے ہیں بٹ ایک ایک چیز ہے کہ ایک نظریاتی اختلاف سامنے آتا ہے جو سیاسی پہلو سے اگر دیکھیں کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے دونوں تقریق کیونکہ میں سب سے بات کر سکتا ہوں لیکن میں جو ملک کا قوم کا پیسہ چھوری کرتا ہے جو چور ہے ڈاکو اس کے ساتھ میں نہیں بات کر سکتا ناؤ بیسے تو سیاست میں ہی ہوتا ہے تنقید ہوتی رہتی ہے پھر ساتھ مل کے پیٹ جاتے ہیں لیکن پرویز علی صاحب کو تو وہ چور ڈاکو کہہ چکے ہیں ماضی میں تو یہ ایک سیاسی بیانیاں اور یہ ایک نظریاتی اختلاف نہیں ہے جو بہت بڑا ہے اور یہاں پہ بلکل سمٹ کے چھوٹا ہو گیا ہے اب پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں میں وہی آرد کر رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ بات کہہ دینا اور اس پہ تبدیل ہو جانا یا ان کا کہہ کر ان کو اس کے معنی تبدیل کر دینا ان کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں رہتا ہے ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے ڈیفیکلٹ بات ہی نہیں ہے وہ ایسی چیزیں کہہ بھی دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے اصل میں ایک جب ایک لیڈر کی خاصیت میں وہ گولٹ بینک بڑھ جاتا ہے وہ اور ان کے لوگ فالور جو ہیں وہ آہ بلکل ایک مذہبی جگہ وہ وہ بن جاتی ہے ان کی کلٹ بن جاتی ہے تو اس کے اندر ان کو پھر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پروید علی صاحب کو انہوں نے کیا کہا تھا ان کے بیٹے کو کیا کہا تھا فلانے کو کیا کہا تھا وہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ آ گیا پتہ آپ اس کو وہ آپ زمزم سے صاف ہو گیا ہے بس پتہ اور اس کے بات رہو ہو کوئی نہیں اس میں جھگڑا کرتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا تو وہ مجھے نظامت ہو رہی ہے یا یہ وہ ان چیزوں کی پروائی نہیں کرتے اور ان کو یہ بھی پتہ ہیں کہ جس کو میں لیا ہوں گا میرے ووٹر بھی ان کو قبول کر لیں گے اور میرے پارٹی میں بھی کوئی آدمی ان کے خلاف نہیں ایسی کوئی حرکت کرے گا جس کو ان کو ناغوار گزرے ہیں خان صاحب آپ نے جیسے مینو رابیہ نے کہا بڑا تفصیل سے ساری آپ نے چیزیں اس کو وہ سم اپ کیا ہے چلو خان صاحب کو تو یاد نہیں رہتا ہوگا کہ میں نے کسی کو کیا کہا فیر اناف لوگ آتے ہیں ان کی مجبوری ہیں خان صاحب کی تو نہیں ہوں گی اس وقت تو جن کو وہ چوڑ ڈاکو کہتے تھے تو ان کو بھی یاد نہیں رہتا چودری بہت بڑے مطلب ہے آپ پتہ ہے جب گجرات کے پچھلے چالیس پچاس سال سے بڑا نام ہے وزیراعظم رہے ہیں ان کے فیملی میں سے چودری شجاعت رہے ہیں وزیراعظم رہے ہیں ان کو نہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بند نے ہمیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا اور آج وہی ہم اسی پارٹی میں بیٹھے ہیں ان کے نیچے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی نہیں محسوس ہوتا خان صاحب کو تو چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا نہیں ہوتا تو واتی باؤٹ دیم ان کا میں عرض کروں جس شخص نے جس خاندان نے اپنے پچاس ساٹھ سال کی کمائی جو تھی آپس میں مل کے کام کرنے کی چودری دہور ایسات کے وقت سے جو کہ کالا باغ کے مخالفت کرتے تھے صرف ایک سیٹ تھی ان کے پاس اور وہ کالا باغ ویس پاکستان کے گورنر سے مقابلہ کرتے تھے جب وہ سارا کے سارا گھرانہ ٹوٹ گیا صرف اس بات پہ کہ وہ پی ٹی آئی کی کون سپورٹ کرے گا پی ٹی آئی کی کون مخالفت کرے گا اس بات پہ اگر وہ آپس میں تقسیب ہو گئے تو یہ چیزیں تو ان کے لیے بیمانی ہو گئے جب ان کا گھر آپس میں ٹوٹ گیا ایک اسے کہا انہوں نے فرمانی کی چودری شویاد صاحب کی عمر کو بھی نہیں دیکھا انہوں نے اپنے تعلقات اور اپنے بہنوئی اور بہنے کا تعلق بھی نہیں دیکھا تو پھر وہ یہ یہ ان کے لیے یہ کیا مسئلہ ہے جی اگر وہ عمران خان کی کسی میں وہ تو چاہتے ہیں کہ حکومت میں کوئی حصہ ہونا چاہیے یا حکومت کے ساتھ مل کے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے حجر خان صاحب آپ اہم باتیں کہہ رہے ہیں آپ بڑی اہم باتیں آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہ بات کی آپ بھی اپنی آپ نے گفتگو میں ذرا تھوڑا سا آپ نے وہ بھی اس کا انڈیکیشن دیا ہے یہ کل کو جب چیپ منسٹر کے لیے یہاں پہ ایک مہا بھارت لڑی جائے گی خان صاحب آپ بھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی میں ذکر کر لو تو قتل آم شروع ہو جائے کہ قتل آم شروع ہو گا تین بڑے کنٹینڈر تو ہیں وہاں پہ ابھی سے شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ وہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑے مشکل سے قبول کیا ہے پی ٹی آئی میں جوید آسمی صاحب کو انہوں نے الپو کر کے آؤٹ کیا وہ تو جو پارٹی میں آتے شاہ محمود قریشی صاحب کی تو ان سے پہلے دن سے ان سے پھٹا شروع ہو جاتے ہیں اب پرویز علیہ صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ بننا ہے جناب انہوں نے یہ پنجاب کا اس کے بغیر تو کام نہیں ہو گئے پنجاب کے ہمارے چودری ہو گئے جٹ ہو گئے سر ادھر سے پھر ہمارے عثمان بزدار صاحب ہمارے مرشد بھی ہیں وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پیر ان کا مرشد بڑا تگڑا ہے ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس دن آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں میں آسول آیا ہے عمران خان صاحب کے ذکر پہ تو عمران خان صاحب کیا کریں گے سارے ایک طرف ان کا مرشد وہ ہو گئے اس میں اپنا مرشد ہے ہمارا یہ بزدار صاحب ہیں ادھر سے پرویز علیہ صاحب ہیں ادھر سے مخدوم صاحب ہیں وہ تو جیل بھی بھکت کے آئے ہیں دس دن کے لیے آپ وہ بھی انہوں نے ٹھپا لگوا لیا ہے یہ تو بڑی مہابارت آنے والے ہیں عمران خان صاحب نے بڑا ٹیسٹ ہے پنجاب میں نیکسٹ یہ آپ کوئی اصولی بات کر رہے ہیں اور زمانے کے مطابقت کے اندر آپ یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے عمران خان کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ان کو اس خاطرخواہ نہیں لے آتے چاہے شاہ مبود دس دفعہ آ کر روئے پیٹے لڑ کے نراز ہو کے چلے جائے گی کلے جائے گا بزردہ بزردہ صاحب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر بزردہ صاحب بن سکتے ہیں تو یہاں تو آہ مدوہ چپراسی بھی بن سکتا ہے چیف منشور پنجاب تو کوششن یہ نہیں ہے وہ ان میں سے اسی طرح پر کام کریں گے بھائی شاہب کیونکہ جو عمران خان دو آزار تیرہ اور اٹھارہ والا تھا وہ عمران خان ختم ہو گیا اب عمران خان آگیا دو آزار بائیس والا اب وہ عمران خان نہیں رہا وہ ایک ایک مطلب بہت بڑی ایک حیثیت کے مالک ہے وہ ان کے سامنے سارے یہ معمولی لوگ رہے ہیں یہ یہ کسی ان کو کسی خاطرخواہ لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کسی کو ملیں نہ ملیں کسی کو کہے نہ کہیں یہ ایک ان کے لیے باقی جو ممبران خیر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بھائی شاہب اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس میں سے تبدیل ہو جاتے ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ میں یہ اس کو نہیں اپنا مانتا ہے یہ سارے بندے جو ہیں میرے ساتھ یہ میرے ساتھ مل کے کام کریں گے اور اور میں ان کو ساتھ ملا کے چلوں گا اور میں سب کے ساتھ بیٹھ کے ملک کی خاطر کٹھا ہوگے کہنا چاہتا ہوں let's be all together کہ ملک کی بیسری اسی میں ہے کہ ہم کو اکٹھے ہوگے ان سے بات کریں اور ہاتھ ہی ایک لائن لکھ دی کہ میں جو ملک کے یہ ہے جنہوں نے ملک کے پیسے لوٹے ہیں ان سے بات نہیں کروں گا جب یہ دوسری لائن کہہ دی تو اس میں تو سارا باقی لوگ باہر ہو گئے تو صرف پھر اس میں رہے کون کیا شوائے پی ٹی آئی کے بند ہو گئے اور وہ بھی جو پی ٹی آئی شامل ہو جائے وہ اس کو clean shit مل جاتی ہے جو پی ٹی آئی کے اندر نہ ہو وہ بیمان ہے اور وہ خراب ہے خان صاحب خان صاحب آصف علی زرداری صاحب آپ کے ادھر گئے ہوئے ہیں سر آپ کے گاؤں گئے ہوئے ہیں وہیں سے وہ ٹھہرے بھی ہیں اس ویہاڑی میں ملسی میں یہ کیا کہانی ہے سر زرداری صاحب کے گھر پر اس کانفرنس کی انہوں نے ہاں تو یہ ٹریول نہیں کرتے وہ تو وہ کہتے ہیں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو یہاں پہ ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے اچانک زرداری صاحب ایکٹیو ہوکے ہیں سر ساؤت میں اور آپ کے انہوں نے یہ گاؤں سے آپ کے وہ کہتے ہیں ملے سے وہاں سے چک سے انہوں نے شروع کیا ہے سر وٹس گوئنگ آن ہمارے عزیز ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا آپس پر تعلق ہے اور وہ انہی کے ساتھ دو ہزار ساتھ میں بھی وہ ان کے کینیڈیٹ سے جب بیندید صاحبہ کتل ہوئی دوہزار آٹھ میں تو وہ جو الیکشن ہوا اس میں وہ بھانجا میرا ان کا ایم پی اے تھا بن گیا اس فوجی جی بھائی سے تو آج کل بھی وہ ایڈوائزر ہے ان کے اپنا فیضل کارمنٹ میں تو وہ انہوں نے نیچولی اپنے لوگ تعلقات اور سیاسی چیریں پر تو وہ کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اتنا ان کا تعلق ہے اور ان کے پاس آئے ہیں وہ آکے مل کے چلے گئے ہیں اب یہ جو وہ میل سی بھی گئے گے ان کے پاس میل سی میں پرانے دو ایم این ہوتے تھے دونوں بھائی اور وہ پیپل پارٹی کے بڑا گھر تھا میل سی وہاں پر بھی گئے تو وہ تو ان کی اپنی ایک ہے نا آج جو انہوں نے اصل بات کی ہے وہ اس پہ تھوڑا سا آپ گور کریں نا انہوں نے کہا ہے کہ میں پی ڈی ایم کا حصہ صرف اس صورت تک ہوں کہ میری اپنی جماعت ان سے الہاق کر رہی ہے حکومت بنانے میں میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں اصل تو بات یہ ہے کرنے والی کہ ان کی سیاسی مقاصد کیا ہے ان کی سیاسی مقاصد وہ ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس حکومت میں حصہ دار ضرور ہیں مگر وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنانا الہیدہ چیز ہے پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اپنا پی ڈی ایم کا نام لے کر اپنے آپ کو پی ڈی ایم میں شامل کرنا تو ڈیفرنٹ ٹھنگس تو دیر فور وہ جناب وہ ان کی اپنی ایک ہے اور وہ کسی سیاسی چیز میں کسی اور سے وہ مار نکھاتے کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑا چالیس پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو کہ سندھ کا صوبہ ہے لہٰذا وہ کسی چیز کو باقی جگہ پر تو لوگوں کا آپس میں ہے نا جناب شیرنگ ہے نا جناب مجاب میں بھی شیرنگ ہے اور باقی جگہ پر ایک کے پی کے میں عمران خان صاحب کی زبردست فالوئنگ ہے سندھ میں جو بھی کہہ لیں ان کے ذرداری صاحب کا جو ہے نا ایک فالوئنگ وہ اسی طرح کی ہے جو چالیس پرسنٹ پاکستان تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں سر آپ سے ایک بڑا اہم سوال جو رہنا جائے کہ ساکر نصار صاحب اس وقت خبروں میں ہیں سر بڑوں کنٹو ورسیز کا شکار ہیں اور جب جہاں گی ترین صاحب وہ ڈس کوالیفائی ہوئے تھے تو اس وقت بینچ کے سربراہ یہی تھے اس وقت بھی خبریاں ہی تھیں کہ بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا یہ بعد میں جنرل باجوہ صاحب کے بھی انٹرویوز ہیں انہوں نے بتایا جنرل فائد صاحب باجوہ صاحب چیف جسٹس صاحب تو ایک انہوں نے اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے تو آپ کو ابھی بھی اسی بات پہ قیم ہے کہ ان کو ان کو ترین صاحب کو اسی بیلنسنگ ایکٹ کے تحت ڈس کوالیفائی وہ کرایا گیا تھا جو آپ لوگوں کا سٹانس رہا ہے ابھی بہت ساری باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں ہیں خفیہ ان کی انڈسٹینڈنگ پتا چلا ہے کوئی ہے وہاں سے بھی کچھ امیدیں ہیں ابھی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان صاحب سے بھی ان کے رابطے رہتے ہیں how do you view that sir? جہا میں ساکم نصار صاحب کے بات میں تھوڑا آپ کو ایک دو چیزیں پہلے ارز کر دوں ساکم نصار صاحب ایک عام وکیل تھے جن کو ابنہ نواز شریف صاحب نے اپنا لاہوری بھائی سمجھ کے درون شہر کے بندہ سمجھ کے ان کو انہوں نے سیکریٹری لاو بنایا فیڈرل گورمنٹ کا سیکریٹری لاو بنایا وہاں سے ان کو انہوں نے جج بنایا اور جج بنانے کے بعد انہوں نے جتنے بھی ان پہ احسانات کیے تھے ان کا جو بدلہ دیا وہ اس پہ ہمارے جو زبردست ایک چلتی ہے بات کہ جی سب سے بڑی جس پہ آپ احسان کریں گے نا وہ ہی آپ کو نقصان دے گا اور انہوں نے جتنے احسانات کیے اپنا ساکم نصار پر وہ انہوں نے جناب ان کے پورے کر دیئے ان کو نا اہل بھی کرا دیا اور اور سزا بھی دے دی فور لائف اپنے اہد حکومت میں جبکہ وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے جس طرح کے بینچ بنائے وہ انہوں نے کہا گیا ساکم نصار صاحب ایک بڑی زبردست قسم کی نائنصافی کے مجسمہ ہیں ان کے ہاتھ سے یہ سب نقصانات ان کے وجہ سے ہوئے ہیں اور جہانگیر خان کا جہاں تک تعلق ہے ان کو تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ وہی تمہارے کام نہیں بنتا انتظار لڑنا میں تو یہ وان ایٹی فور تھری کے اندر جس کے اندر پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے اس کا میں میرے پر لاغو ہی نہیں ہوتا میرے پر تو لاغو ہوتا ہے اپنا ایف بی آر کا کوئی کیس بنے میرے پر لاغو ہوتا ہے کوئی انکم ٹیکس کا کیس بنے یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس کی در سے بن گیا جیکن میں اس کا مقابلہ کروں وان ایٹی فور تھری کے لئے مگر جہانگیر خان کو مجبور کیا گیا اور افسوس مجھے یہ ہوا جہانگیر خان نے میرے سے مشورہ نہیں کیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ بات مان لی اور انہوں نے مقابلہ کیا کیس میں اور ان کو پھر ساکم نصار صاحب نے اپنا عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کا لقصان کرایا اور سب سے بڑی بات ہے ایک غلط کیس میں ایک بیمانی کر کے انہوں نے یہ کیس کیا اور بیمانی طریقے سے سارا کام کیا اور ایک شخص کا انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا جو کہ نہ تلافی ہے کہ ایک آدمی جس کا کوئی قصور نہیں بنتا اس کو ساری عمر کے لیے نہ اہل کرا دیا یہ کس قسم کے جج ہیں کس قسم کے یہ بات کرتے ہیں سارے پھر وہ سارے شروع ہو گیا ڈیم کے کیسے میں کہ ڈیم میں پیسے بناو اور پیسے کٹھے کرو یہ کس قسم کے سپریم کورٹ کا کسی دنیا میں کہیں آپ نے دیکھے ہیں اس قسم کے کام کرتے ہوئے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور پیسے کٹھے کریں منصوبوں کی خاطر اور یہی ہے انران خان صاحب نے کہا اور اس کو اور انہوں نے جانگیر کہنا مان گیا کیس لڑا کیس میں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا جو کہ کسی صورت میں ان کے فیصلہ نہیں بنتا تھا اور اب اس میں اور آدمی کیا کہے بہت شکریہ آپ کا خاکوانی صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے جائن کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سوالات کے جواب دے تینکیو اساق خاکوانی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہے ایکسلوسف گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہونے والے انکشافات کے حوالے سے اور ڈاکٹر سمیہ رحمان رکل جو ہم نے سٹوری کی تھی اس کا بھی ہم آئے پاس ایک فالو اپ ہے وزی مجمل صاحب کا ہم آئے پاس موقف موجود ہے جنہوں نے مد مقابل کو دیا ہے وہ بھی شامل کریں گے ہم آئے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک اور کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں پروفیسر ڈاکٹر سمیہ رحمان صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے خط لکھا تھا ایڈیشنل سیکیٹری کے خلاف اور اس پر انہوں نے پڑھ کے بھی بتاؤں گے اور اس کے علاوہ سکرین پر بھی آپ کو وہ نظر آئے گا وزی مجمل نے پروفیسر سمیہ رحمان کی الزامات مسترد کر دیئے ایڈیشن سیکیٹری ایڈیوکیشن وزی مجمل نے کام میں کوتاہی پر ڈانٹ پٹ کو معمولی قرار دے دیا پروفیسر سمیہ رحمان دوگر کی جانب سے اس کیس میں شیئر کی گئے حقائق نامکمل ہیں ایسا ان کا کہنا ہے ایڈیشن سیکیٹری ایڈیوکیشن وزی مجمل نے پروفیسر سمیہ رحمان کی پرفارمنس کو صفر قرار دے دیا پرفارمنس و ٹارگٹ پورے نہ ہونے پر میٹنگ میں ان سے باز پرس کی گئی سمیہ رحمان نے کہا کہ ان پر چیخہ چلایا گیا اور ان کو کچھ لوگوں کو اجسٹ کرنے کا کہا گیا سمیہ رحمان نے بیگراؤنڈ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں کہا یہ وزی مجمل صاحب کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سمیہ رحمان صاحبہ کو ایک ساتھ سے موڈل بنے پلاننگ کمیشن ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ میں سپورٹ کے باوجود یہ اپنا کام کرنے میں ناکام رہی نو مارچ کو ہم وزیراعظم کے ساتھ ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وزیر تعلیم نے بھی کہا کہ نساب میں تبدیلی کی گئی ہے جو کہ اسادزہ کی ٹریننگ کے بغیر اس کو عملی جامعہ پہنانا ناممکن نہیں ہم نے کئی بار ان کو ٹیچرز ٹریننگ کا کہا میں دو ہفتے کے بعد ریویو کرنے گیا تو ان کی پرفارمنس صفر تھی اس کے بعد ایک اور میٹنگ کی گئی اور محترمہ نے لہور سے زوم میٹنگ میں شرکت کی میٹنگ میں کام پورا نہ ہونے پر سمیہ رحمان صاحبہ کے ساتھ کچھ سخت روئیہ اپنایا گیا کام نہ ہونے کی صورت میں یہ نومل ہے کہ وفاقی سیکیٹری یا ایڈیشنل سیکیٹری اس طرح کی ڈان ٹپٹ کرتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی سختی کی گئی تاکہ ہم وزیراعظم والا ایونٹ کامیاب بنا سکیں پی سی ون اور اسادزہ کی ٹریننگ بھی اسی ایونٹ کا حصہ ہے تعلیم آباد اچھی ٹیکنالوجی فرم ہے جس کو ہاورٹ سے پڑا لکھا لڑکا ہیڈ کر رہا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں ہم نے ان کو کہہ دیا کہ وزیراعظم کا ایونٹ ہے اور آپ ان کو اجسٹ کریں ڈیجرل کانٹینٹ کے ٹارگٹ پر سمیہ رحمان نے ملبہ فیڈل ڈیریکٹریٹ پر ڈال دیا میٹنگ میں موجود فیڈل ڈیریکٹریٹ کی ڈیریکٹر نے ان کی الزام کو غلط قرار دے دیا یہ خودساختہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بنی ہوئی تھی ان کے پاس ہیڈ آف دے ڈپارٹمنٹ بنے کا کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے بعض پرس کو یہ ہرائسمنٹ کا نام دے رہی ہیں فیڈل ڈیوکیشن کالج کا ہیڈ ڈیریکٹر ایو ڈی کو بنا دیا گیا ہے اور اب سمیہ رحمان کو فیڈل ڈیریکٹریٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے یہ ڈیٹیل موقف ہے جو ایڈیشنل سیکیٹری وسیم عجمل صاحب کا ہے ڈاکٹر سمیہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بلکل ان سے بھی پوائنٹ آف یو لے لیتے ہیں کیونکہ سیریس ایشو یا لوگوں کام جی اس میں مطلب ہے ایک اچھی خاصی اس میں کنٹوورسیز ہیں تو ان کا میں تھوڑا سا ایک دو اور باتیں بھی بتا دیں جو وسیم عجمل صاحب نے بھیجی ایک دو رات میں نے کہا تھا نا کہ نیب کے کیسز ہیں جس میں ان کے اریسٹ بھی رہی ہے رہا بھی ہیں اسی میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی منشن کریں پھر کہ وہ جو کیس چلا تھا تو اس میں یہ نیب کوٹ اور ہائی کوٹ سے مجھے وہاں سے ایکویٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا یہ جو کیسز ہیں یہ مالا فائٹ اس پہ بنے ہوئے تھے نمبر ایک تو چلیں یہ ہم ان کی ان کا پوائنٹ آویو آ گیا اس پہ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان سے جو میرا کل سمیہ صاحب سے پوچھنے والی بات ہے کہ انہوں جو حراؤسمنٹ والی بات کیا یا اس طرح کے بیڈ ورڈز یوز کیا گئے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چار دفعہ جو ہے نا یہ انہوں نے اس کے بعد لیٹرز لکھے ہیں سیگریٹیز کو یا ایڈوکیشن منسٹر کو تو اس میں کہیں انہوں نے اس کا منشن نہیں کیا گیا تھا تو اگر نکال دے ہیں تو وہ یہ ان کے وسیم صاحب کی سیکنڈ تھارٹ آر آفٹر تھارٹ جس کو کہہ لیں تو یہ میرا خیال ہے اب ان سے سمیہ صاحب سے ذرا یہ فردر کچھ پہ اگر انہوں نے اس پہ کہنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے سنا ہوگا وسیم اجمل صاحب کا ایڈیشنل سیگریٹیز صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں کیونکہ قطر میں ہوں لہٰذا انہوں نے اپنا پوائنٹ آبیو بھیجا سارا مین چیزیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چار لیٹرز لکھے اس کے بعد سیگریٹیز صاحب کو یا ان کے منسٹر صاحب کو تو اس میں آپ نے یہ حرسمنٹ والی اس طرح ان کے اگین یہ جو انہوں نے اس طرح کے لفظ یوز کیے تھے جو آپ نے رات بھی کہا کہ ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے تو یہ آپ نے اس طرح کا کوئی منشن اپنے لیٹرز میں نہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ آفٹر تھارٹ ہے جب آپ کے خلاف کاروائی کی گئے پھر ہوا لیکن میرا جو جو ہے ایک سینٹ میں گیا ہے اس میں منشن ہے وہ آپ چونکہ یہ ہمارے سرکاری ڈاکومنٹ ہیں آپ کے پاس جو پہنچے ہیں وہ منسٹری سے پہنچے ہیں لیکن باقی میں موجود ہیں اور میں بالکل سو فیسر جو بات کروں گی میں اس کا پروف بھی دوں گی میں بالکل زبانی جمع خرچ کوئی بات نہیں کمی نہیں آپ نے آپ نے یہ بات لیکھ کر ان کو ہائر اتھارٹیز کو بتائی تھی کہ وسیع مجمل صاحب نے اس طرح یہ ابھی میں نے بتائی جی پہلے دو دفعہ نہیں بتایا لیکن اب جو آخر میں بالکل حد ہو گئی تھی تو میں نے بتایا کیونکہ یہ ڈیڑھ سال سے یہ سارا مسئلہ چال رہا ہے اور میں نے انہوں نے مجھے پی سی مجھے ایکچولی انہوں نے نہیں منسٹری صاحب نے دیا تھا ٹاس مجھے اور میڈم محترمان ناہید شادورانی کو ہم دونوں نے مل کے بنایا پی سی ون ہم نے چھے جون دو ہزار بائیس کو پہلا پی سی ون جمع کر آیا جس پہ کے بعد پلیننگ منسٹرز طرف سے مجھے کال آئی کہ آپ پورے ملکی ایڈوکیٹرز کی کنسلٹیٹیو میٹنگ کر لیں ہم نے نیشنل کنسلٹیٹیو میٹنگ کی آٹھ چھے دو ہزار بائیس میں کو اور اس کے بعد ہم نے ریوائز پی سی ون نے اس پہ ان کوٹریٹ کر کے پندرہ چھے دو ہزار بائیس کو جمع کر آیا جس کے اوپر میڈم ناہید نے اور اس کے بعد کے سیگنیچر انہوں نے کر دیئے اندہ مین وائل میڈم کی ٹرانسفر ہوگی اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور اس پہ ترازہ آتا ہے وہ بھی ہم نے دور کیے اور لاسٹ پی سی ون جو ہم نے جمع کر آیا وہ دس دس دو ہزار بیس میں اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ آن لائن کرنا ہے میں نے تکر اس کو مکمل چینج کر دیں جیسا کہتے ہیں ہم کر لیں وہ آج تک ان کے پاس ہے اور انہوں نے جو بھی کہیں گے آہ ظاہر ہے ہم کر بھی دیں گے لیکن ان کے اپنے بیان میں ایک طرح کی میری کارکردی کو نشانہ بنا رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تعلیم آبات کو اکوموڈیٹ کرنے پہ انہوں نے سٹریٹ ریفیوز کر دیا ایسا بالکل نہیں ہوا میں نے کہا بلڈنگ کا ایک حصہ خراب ہے باقی میں اکوموڈیٹ نہیں اس کا اس کو ریویم کر کے ہو سکتا ہے آپ منسٹی سے کچھ لوگ بھیجے ہم چیک کر لیتے ہیں منسٹی کے زوم میں اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی اچھا ہم سرکاری لوگ ہیں ظاہر ہے ہمارے جو بھی ہوتا ہے ہم اس میں لکھت پڑت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے میں نے پانچ سے چھے ٹیچر ٹریننگ پلانس بنا کے جاتے ہیں میں اس وقت لاہور میں ہوں وہ میرے آفس سے ڈاکومنٹس ہو ہیں جب بھی منسٹی کہے گی ان کو مل جائے گا اور ان کا آج تک ہمیں کوئی آنسٹ ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کہ آپ ایک خود ساختہ طور پر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنی ہوئی تھیں آپ کے پاس کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننے کا کوئی نوٹفیکیشن بھی موجود نہیں تھا دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سرکاری منسٹری کا ایک بندہ کہہ رہا ہے اور میں ان الفاظ پر سخت سے اتجاج کرتی ہوں جو میرے بارے میں اس نے کہا خود ساختہ خود ساختہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ اچاری ادارے میں نائنٹین سیونٹی فور میں بنا اور میں بائیس لین ڈائریکٹر ہوئے تھیں اور میرے پاس اپنا پوائنمنٹ لیٹر موجود ہے میں آپ کو وہ پریزنٹ کر سکتی ہوں اچھا یہ اس کے بعد ان کا وہ یہ کہنا ہے کہ پرفارمنس پہ انہوں نے سوالات اٹھائیں کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھیں وہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں میں آپ کو ورلڈ بینک کی دیکھیں سرکاری جو معاملات ہوتے ہیں اس کو تو ہم اس طرح میڈیا پہ نہیں لاتے لیکن ورلڈ بینک کے بارے میں ریپورٹ ہے میں وہ آپ کو پریزنٹ کر دوں گی اس میں میری پبلک سیکٹر کے پیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہماری نمبر ون پرفارمنس ہے یعنی کہ ہمارے ادارے کو پاکستان میں ورلڈ بینک نے نمبر ون کیا اور ٹھیک ہے جو ڈیجٹل ٹرانسفرمیشن ٹھیک ہے ڈاکٹر سامیہ صاحبہ ہم نے ضروری سمجھا جی ہم نے ضروری سمجھا کہ جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کا جواب لے لیں اور یہ ہم نے شامل کر لیا انشاءاللہ اس ٹوری پہ فالو اپ کریں گے اس وقت بریک کا وقت ہو رہا ہے بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شرکت کی بریک کے بعد بات پی ایسی میں ہونے والے انکشافات کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہے گئے ویلکم بیک کلاس صاحب پی ایسی اس کوائٹ ایکٹیویٹڈ اور اس کے کچھ جو ریسنڈ اجلاس اس میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں ہزارا ان کی ڈیٹیلز دیزتا ہے پی ایسی کر تو بہت سارے رہی ہیں وہ آرڈرز بھی کرتے ہیں نور عالم خان صاحب ایکٹیو بھی ہیں سٹرانگ ہیں پاور فول ہیں آئی مس ہے کہ بڑے عرصے بعد پی ایسی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ایکٹیو آتی ہے یہ سب سے زیادہ ایچی ایو بیک صاحب ہوتے تھے وہ جنہ مشرف دور میں وہ بڑے ایکٹیو تھے ان کے دور کے ایچی پی ایسی پھر وہ چود نسار علی خان صاحب آئے تھے وہ بھی دبنگ طریقے سے جلاتے تھے پھر ہمارے یہ ندیم افضل چند صاحب آیا یہ بھی پی ایسی کے چیرمین رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی چلائی پھر درمیان میں وہ خرشید شاہ صاحب آگئے انہوں نے سارے ملیہ میٹ کر دیا سارے ہر شہ سیٹل ہر شہ سیٹل ان کے نزدیک کہیں پہ کوئی غلط نہیں ہو رہا تھا وہ پی بس پارٹی دور میں اپنے دور کے وہ جو ان کے آٹھے ریپورٹس ہیں پی بس پارٹی کے دوہزار آٹھ اور تیرہ ان کو سیٹل کس نے کیا انہوں نے خرشید شاہ صاحب نے آ کے بعد میں کیا جو اپنے دور کی تھیں یہ وزارتیں جو کرپشن سٹوریز تھیں وہ سارے انہوں ملیہ میٹ کر دیا اب بڑی عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں نور عالم خان صاحب آئے ہیں اور ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں اور انہوں لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہولی کاؤز کہا جاتا ہے مقدس گئے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا پی ای سی میں چود نسان علی خان صاحب دبان گئے ایچ ایو بیک صاحب وہ تو خیر بیوروکریٹ تھے ندیم عزل چاند صاحب سارے میں دون نو لیکن اس لیول کی یہ بھی نہیں کرتے تھے ان کو ان کو یہ ٹچ کرنا مثلا اب اس میں انہوں نے جو دیکھا سیول ملٹری بیوروکریسی کی وہ مراد پوچھتے ہیں ججز کی تنخواہیں کہ ان کو کیا کچھ ملتا ہے سپریم کورٹ کے وہ ججز ہیں ان کا آڈٹ کرویا ہے ان کی چیزیں کریں اگرچہ مجھے جات پڑتا ہے ندیم عزل چاند صاحب کے دور میں بھی آڈٹ کا مسئلہ پڑا تھا کہ سپریم کورٹ آ پاکستان جو اپن آڈٹ کیوں نہیں کراتے جب ہر جگہ کانسٹوشن کے تحت آپ کا آڈٹ ہونا چاہیے جہاں بھی پیسہ لگے گا سو یہاں پہ نور عالم خان صاحب نے ایکٹیو کیا ہے سٹرانگ ہیں بات کرتے ہیں اور اور اگر ایشیوز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں لیکن جو بات یہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو چودر اصار لخواہ میں تھی وہ نور عالم صاحب کو تھوڑا سا اس کو یہ فالو کرنا پڑے گا بہت ساری ڈپارٹمنٹس ان کی یہ انسٹرکشنز ہیں ان کو سیریس نہیں لے رہے ہیں ان پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ان پہ ریپورٹس نہیں آ رہی ہیں یہ منگواتے تو جا رہے ہیں اب تک بیس کے قریب اگر میں اندازل کہہ رہا ہوں انہوں نے امپورٹنٹ ڈیٹیلز منگوائی ہیں ابھی تک وہ ڈیٹیلز میں نے سنی نہیں ہے آئی نہیں ہے کہ ایک ہوتے نہیں کہ وہ لینڈ کریں اس کو ڈیبیٹ کریں اچھا کوککلی آسکنگ اکلاس صاحب جیسے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ ڈیٹیلز مانگی ہیں مرات کی پلوٹس کی سب کچھ کی قاضی فائزیسہ صاحب نے اپنی جو ہیں وہ ایسٹس وغیرہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈکلیئر کی ہے how do you see it as an act کہ مطلب یہ ہر جج کو اس طرح سے کرنا چاہیے and secondly اگر ہم اس کو in the context of بلاور بھٹو کے وہ بیان کے اس میں دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ججز کا اعتصاب اس کو جنیاب میں ترمیم کا وہ ہے وہ میں خود اسمبلی میں لے کے جاؤں گا so can we see that it is the recent rift اس فیصلے کے بعد جو ایک parliament کے اور ایک judiciary کے درمیان ہمیں دکھ رہا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ یہ holier than pope کی position لیتے نا کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بندہ ہو انسان ہو مطلب ہے میں holier than thou کہ میں بڑا نیک ہوں آپ سے زیادہ میں اماندار ہوں آپ سے زیادہ میں نیک ہوں آپ سے زیادہ فیر ہو پھر then you have to act like a pope then you have to be as translated وہ جو باز وہ کہہ رہے نا اس پہ اس پہ قاضی فیضی صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ judge ہیں آپ کا conduct جو ہے آپ کا conduct جو ہے integrity ہے وہ beyond ڈاؤٹ ہونی چاہیے وہ پھر کوئی بندہ آپ پہ ہاتھ رہا ہے جب آپ آ کے دوسرے لوگوں کی accountability کر رہے ہیں آپ کو transparent ہونا ہے آپ کو honest ہونا ہے integral آپ کی integrity ہونے سب کو پتا ہے کہ یہ میرے assets ہیں سو وہ میرا خیال بہت سارے لوگوں کو بات پسند نہیں ہے کہ جو قاضی فیضی صاحب والی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو clear رکھیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ہی کے leading with an example والی چیز ہے اور یہ کرنی پڑتی ہے بھارا ہر پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجے اللہ حافظ